بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس فرسٹیئر کے طلبہ طلبات جو اور دوسرے ایمڈی کیٹ کی تیاری کر رہے ہیں طلبہ کی ڈیمانڈ پر فرسٹیئر کی کلاس کے لیکچرز کو سٹارٹ کیا ہے اور ایمڈی کیٹ کے بچے بھی ان سے استفادہ کر سکتے ہیں ایک تارفی لیکچر ہے یہ فرسٹیئر کی بائیو کے لیے اس میں سب سے پہلے بائیو کیمسٹری کو ہم سٹارٹ لے رہے ہیں بائیو کیمسٹری کا انٹرڈکشن کریں گے کیوں پڑھنی چاہیے بائیلوجیکل مالکی ہوتا کیا ہے اور کمپیریزن ہے پیکٹیریل میمیلین سیل کا اور میٹابولیزم کسے کہتے ہیں اس سب کو ہم دیکھیں گے اس چپٹر میں اس چپٹر میں امپورٹنس آف کاربن کو ڈسکس کریں گے کہ کاربن کون سا ایلیمنٹ ہے پری آڈک ٹیبل میں کس لیول پہ موجود ہے اور کس طرح کے بانڈ بناتا ہے کس قسم کے کمپاؤنڈز بنواتا ہے یہ سب ہم دیکھیں گے امپورٹنس آف وارٹر یہ ایک لیکچر ہوگا پانی کی اہمیت کے اوپر وارٹر کی اہمیت کے اوپر اس کی پروپرٹیز کے اوپر اس کو ہم ڈسکس کریں گے ایک لیکچر میں اس کے بعد نیکس لیکچر ہوگا ہمارا کاربو ہائیڈریٹس کے بارے میں یہ کاربو ہائیڈریٹس سے واقفیت کے لیے کچھ پکس آپ کو دکھائی گئی ہیں کہ یہ چیزیں جہاں سے ہمیں زندگی میں کامن لائف میں کاربو ہائیڈریٹس سے واسطہ پڑتا ہے اس کے بعد نیکس لیکچر مونو سیکرائیڈز کا ہوگا ان کی کیمسٹری آپ کو سمجھائی جائے گی کہ مونو سیکرائیڈز کے سٹرکچر کس طرح بنتے ہیں اس پہ ڈسکس کریں گے اس کے بعد ڈائی سیکرائیڈز پہ اولیگو سیکرائیڈز پہ گفتگو ہوگی اس کے بعد نیکسٹ جو ہے پولی سیکرائیڈز پہ گفتگو ہوگی نیکسٹ ہمارا لیکچر جو ہے لیپٹس پہ ہوگا یہ کچھ مثالیں دی گئی ہیں کہ ہماری زندگی میں لیپٹس کی کیا اہمیت ہے لیپٹس کس قسم کے ہیں لیپٹس کی کمپاؤنٹس کون سے ہیں بنتے کیسے ہیں اس کی ٹائپس کیا ہیں یہ سب ڈسکس کریں گے پروٹینز کے بارے میں پروٹین کے سورسز کے بارے میں ڈسکس کریں گے پروٹین کے کمپاؤنٹس کے بارے میں ڈسکس کریں گے پروٹین کی کلاسیفیکیشن پروٹین کی سٹرکچر کے بارے میں ڈسکس کریں گے نیکسٹ لیکچر میں ہم نیوکلیک ایسیڈز کو ڈسکس کریں گے نکلیک ایسٹس کا ایک لیکچر سپیشل رکھا ہے اور اس کی سٹرکچر اس کی کامپوزیشن پھر ڈی این اے کا سٹرکچر الگ سے پھر آر این اے کا سٹرکچر الگ سے ہم اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اور آخری لیکچر جو ہے اس چپٹر کا وہ کونجوگیٹڈ مالیکیولز پہ ہوگا کہ کونز کون سے ہوتے ہیں اس لیے آپ جو ہے فرسٹ ایر کی بائیو کے لیے یا ایم ڈی کیٹ کے سٹوڈنٹس سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ سے ہے پیالو جی کی تیاری کے لیے بیسٹ آب